السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم حیث نمبر سانت سو اٹھاویس دعوتی کام انسانیت کی بطاقہ غامن ہے اجتماعیت دین کی روح ہے دعوتی کام اور اس کا قسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علیم اللہ نبی بعدہ اما بعد دعوتی کام کا اصلی سرمایہ سیرت طیبہ ہے اقاعد عبادات معاملات معاشرت دعوت اور تبلیغ تعلیم تعلم حکومت اور سیاست عمارت اور سیادت نیز ماں کی گوٹ سے لے کر قبر کی گوٹ تک کا سارا سفر سیرت طیبہ کی روشنی میں تیہ کیا جائے یہی اصل دین ہے اور یہی اسلام کا اصلی مغز ہے اور یہی زندگی زامن ہے دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی کی اور اسی سیرت طیبہ والی زندگی کو ماں انا علیہ و اصحابی کے نام سے متعرف کروایا گیا اسی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنانے کا حکم دیا اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اسے اپنایا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہی زندگی اپنانے کی تلقین اور تعقید فرمائی گئی جس قدر امور زندگی سیرت طیبہ سے دور ہوتے جائیں گے اسی قدر فتنہ اور فساد اور بے برکتی اور تبہائی عام ہوتی جائے گی اور سیرت طیبہ کے بغیر مسلمان ظاہری اسلام کی پوشاک میں ملبوس ہو کر بھیڑیا بن کر اسلام اور مسلمانوں کو رسوہ کرتا پھرے گا اللہ کا بندہ بننے کی بجائے نفس کا بندہ بن کر نفس پرستی کا شکار ہوگا اور دنیا کے فنا ہونے والے مفادات کے حصول کی خاطر دائمی آخرت کو دعو پر لگا دے گا دعوتی کام کی غرض دعوتی کام کی غرض انسانیت کو اپنے رب سے جھوڑنا اللہ کی بندگی پر لانا آپسی محبت اور بھائی چارہ پیدا کرنا انسان کو بھلا مانوس بنانا ہے اور یہ اس وقت ہوگا جب دعی کی دعوت پاک صاف ہو دعی کی نیت بھی پاک صاف ہو اس کا اسلوب بھی پاک صاف ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنْتَحُرَا لِنُعْيِّيَ بِهِ بَلَّتَمْ مَيْتَمْ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَسِيرًا اور اتارا ہم نے آسمان سے پاک پانی تاکہ شہر کی مردہ زمین جی اٹھے اور پلائے ہم نے اپنے مخلوق کو چوپائیوں اور کثیر انسانوں کو جس طرح پینے کے لیے پاک اور صاف پانی چاہیے اسی طرح دل کی مردہ زمین کو دینی زندگی بخشنے کے لیے پاکیزہ دعوت چاہیے وہ دعوت جو قربانی اور اطاعت اور صحیح اسلوب اور خلوص نیت کے ساتھ ہوں جس طرح دودھ پھڑ جاتا ہے اسی طرح دعوت بھی پھڑ جاتی ہے اور دودھ پھڑ گیا تو تعفن اور بدبو پھیلتی ہے دعوت فٹی تو گمراہی اور فساد پھیلتا ہے سالوں میں آنے والی تباہی دنوں میں آتی ہے ہدایت کے وجہے گمراہی پھیلتی ہے غلط یقین اور اسلوب کا وبال عامال کے بگاڑ سے تھوڑی بہت خرابی آسکتی ہے اور بے برکتی آسکتی ہے لیکن عقیدے کی خرابی سے قومیں برباد ہو جاتی ہیں اجتماعی عذاب آتے ہیں ماں انا علیہی و اصحابی والی سیرت طیبہ کو چھوڑ کر دوسرے گمراہ نظریات مثلا کمیونیزم والی شرائیت اور وحدت العدیان اور وحدت المذاہب والی نظریات اسی طرح موڈن ٹیکنولوجی ٹی وی چینل پومفلیٹس وغیرہ ان سب طریقوں کی سیرت طیبہ میں کوئی جگہ نہیں ہماری آج کی دنیا جن طوفانی حوادث اور انسانی برادری جن تباہ کاریوں کے دور سے گزر رہی ہے عقل اور فہم اور علم و فراست رکھنے والوں کی آنکھیں کھوننے کے لئے کافی تھی لیکن ان حوادث اور تباہ کن حالات پر غور کرنے ان کے حقیقی اسباب اور محرکات کو معلوم کرنے اور اس کا اعتراف کرنے اور پھر ان کے ازالے اور مدعوہ کرنے کے سلسلے میں سوچنے اور فکر کرنے والے لوگ دور دور تک نظر نہیں آتی بلکہ اگر اس کی کچھ لوگ فکر کرتے ہیں تو الٹا انہی کو مجرم ٹھیرانے کی مضموم کوشش کی جاتی ہے اور کوشش ہی نہیں بلکہ ان سے ایسا ڈرائیا جاتا ہے جیسے پھاڑ کھانے والے درندوں زہریلے ساپوں اور بچھوں سے ڈرائیا جاتا ہے جو لوگ انسانوں میں پیار اور محبت کی شما جلائے ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرنے ایک دوسرے کے رنج اور غم میں شریک ہونے کی دعوت دے اچھے اخلاق سکھانے اور اچھا سماج بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کام کے لئے جگہ جگہ دعوتی محنت کرتے ہیں قرنکینہ کے گندے مقامات کو رگر رگر کر دھوتے ہیں ساف سترہ کر ڈالتے ہیں انسانوں کو کرونا مرض کی محلک بیماری سے بچانے کے لئے اپنے کھون کا عطیہ تک دے ڈالتے ہیں انہی تخریب کار اور کرونا پھیلانے والوں کا خطاب دیا جاتا ہے ظلم و تشدد اور عصبیت اور منافرت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے ان تبلیغ والوں کی محنت کا پہلا کام انسانی آبادی کے لئے ایسے انسان تیار کرنا ہوتا ہے جن کو انسانوں سے محبت ہو وہ انسانوں کی بھلائی اور سکون اور اتمنان پیدا کرنے والی باتوں کو رواج دے ان کے اخلاق اچھے ہوں وہ سچے ہوں اور سچائی کو عام کرنے والے ہوں ان کے اندر کمزوروں کی مدد کرنے کا شوق اور جذبہ ہو وہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کا خوصلہ رکھتے ہوں ان کے ذہنوں میں خدا کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مستحضر رہتا ہو رحم کرنے والوں پر رحمان رحمت بھیجتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جاندار اور مخلوق کے ساتھ رحم اور محبت کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق اللہ کی عیال ہے تو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ جماعت ہے جو اس کے عیال یعنی کمبے کے ساتھ ہچا سلوک کرے عالی اخلاق کی حامل اسی طرح کی بہت سی چیزیں دائعی للہ کی زندگی میں پیدا کی جاتی ہیں ظلم و زیادتی سے انسان کو روکنا اور اس کے خطرناک نتائج سے ڈرانا دوست تو دوست دشمنوں تک کے ساتھ اف و درگزر کا معاملہ کرنا یہ دعوتی محنت کی عمومی سوغات ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور کسی قوم کی عداوت تم کو اس گناہ پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو تم ہر حال میں ہر ایک کے ساتھ انصاف کرو تقوی کی شان کے یہی زیادہ مناسب ہیں یہ ہے بہت مختصر سا خلاصہ دعوت و تبلیغ والی محنت کا اجتماعیت امام ابو حنیفہ کا خروج کے بارے نقطے نظر ظالم اور فاسق امیر اور حکمران کے خلاف خروج کے بارے میں امام ابو حنیفہ کی رائے کیا تھی اس بارے میں حنفیہ کا اختلاف ہے امام تحاوی رحمت اللہ کی کتاب عقیدت التحاویہ میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کا نقطے نظر ظالم اور فاسق امیر اور حکمران کے خلاف عدم خروج کا تھا وہ لکھتے ہیں کہ یہ فقہائے ملت امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ اجمعین کے مذہب پر اہل سنت والجماعات کے عقائد کا بیان ہے اور یہ عیمہ حضرات جن اصول دین کا اعتقاد رکھتے تھے ان کو رب العالمین کا دین قرار دیتے تھے اس رسالے میں ان عقائد اور اصولوں کا بیان ہے اور ہم اپنے مسلمان حکمرانوں اور عمرہ کے خلاف خروج کو جائز نہ سمجھتے ہیں اگرچہ وہ ظلم ہی کیوں نہ کرے ہم ایسے عمرہ اور حکمرانوں کے خلاف بدعا بھی نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی اطاعت سے ہاتھ کھینچتے ہیں ان کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت میں شمار کرتے ہیں جس کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے جب تک یہ حکمران کسی گناہ کا حکوم نہ دے اور ہم ان کی اصلاح اور معافی کی دعا کرتے ہیں اسی عقیدے کا اظہار ابن عبیل عز الحنفی نے عقیدت تاہویہ کے شرح میں بھی بیان کیا ہے وہ لکھتے ہیں اگرچہ وہ عمرہ اور حکمران ظلم کرے پھر بھی ان کی اطاعت لازم ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ ان کی اطاعت سے نکل جانے میں جو فساد اور بگاڑ ہے وہ اس فساد سے کئی گناہ زیادہ ہے جو ان کے ظلم کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے اور اگر امت ان کے ظلم پر صبر کرے گی تو اس کے گناہ معاف ہوں گے اس کے درجات بلند ہوں گے کیونکہ اللہ تعالی نے اس ظالم حکمرانوں کو ہمارے اوپر ہمارے عامال کی بگاڑ کی وجہ سے مسلط کیا ہے اور سزا عمل کی جنس سے ہی ہے یعنی امتیوں نے ایک دوسرے پر ظلم کیا تو اللہ تعالی نے ان پر ظالم حکمران کو بطور سزا کے مسلط کر دیا پس ہم پر لازم ہے کہ ہم توبہ اور استغفار اور اصلاح عمل کی خوب کوشش کریں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں جو بھی تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے عامال کا نتیجہ ہیں اور تمہارے بہت سے عامال سے تو اللہ تعالی ایسے ہی درگزر فرما دیتے ہیں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اور کیا جب تمہیں ایک بڑی مصیبت پہنچی یعنی احد میں جبکہ تم اس سے دگنا مصیبت کفار کو بدر میں پہنچا چکے تھے تو تم نے کہا یہ مصیبت کہاں سے آگئی آپ کہہ دیں یہ مصیبت تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے ہے یعنی تمہارے عامال کا نتیجہ ہے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا جو بھی تمہیں بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہیں اور جو بھی تمہیں برائی مہنچتی ہے وہ تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کا حکمران اور بعض دوسرے ظالموں کو بنا دیتے ہیں اس وجہ سے کہ جو وہ ظالم عمال کرتے تھے پس اگر گیا یا حکمران کے ظلم سے نجات چاہتی ہے تو وہ خود ظلم کرنا ترک کر دے بریلوی اور دیوبندی مدارس میں عموماً عقیدہ کی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے یا بطور نصاب مقرر ہے وہ شرع عقائد ہیں اس کتاب میں بھی علامہ سعد الدین تفتہ زانی نے ظالم اور فاسق حکمرانوں کے خلاف عدم خروج ہی کا عقیدہ بیان کیا ہے امام محمد کی کتاب السیر القبیر سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا موقف بھی ظالم اور فاسق حکمرانوں کے خلاف عدم خروج کا تھا وہ فرماتے ہیں سوائے اس کے کہ وہ حکمران کسی شخص کو ایسے کام کا حکم دے جس کے بارے میں کسی ایک کو بھی اشتباہ نہ ہو کے وہ حلاقت ہے یا حکمران کسی شخص کو گناہ کا حکم دے تو اس وقت اس مسئلے میں حکمران کی اطاعت ریایہ پر لازم نہیں ہے لیکن ان کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ صبر کرے اور اپنے امیر اور حکمران کے خلاف خروج نہ کرے جیسا کہ حدیث ابن عباس میں ہے کہ آپ نے فرمایا جو کوئی اپنے حکمران میں کوئی ناپسندیدہ عمر دیکھے تو اس پر صبر کرے کیونکہ جس نے بالشت بھرابر بھی مسلمانوں کی اجتماعیت کی مخالفت کی اور اسی حالت میں وہ مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہنفیہ کے نزدیک عدالت سہت امامت کے لئے شرط نہیں ہے پس فاسق امام کی تقلید کراہت کے ساتھ جائز ہیں پس اگر تو حالت عدل میں اس کو امامت دی گئی اور پھر وہ ظالم اور فاسق بن گیا تو خود بخود معذول نہیں ہوگا لیکن اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو یعنی پور امن طریقے سے معذولی ممکن ہو تو اس کو معذول کرنا لازم ہے یہ بھی امت پر واجب ہے کہ اسے امام کے لئے دعا کریں اور اس کے خلاف خروج واجب نہیں ہے امام ابو حنیفہ کا موقع بھی یہ ہے کہ تمام حنفیہ نے اس مسئلے کی توجیح یہ بیان کی ہے کہ صحابہ بنو امیہ کے حکمرانوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے اور صحابہ نے بنو امیہ کے حکمرانوں کی ولایت قبول بھی کی تھی کتنے اہم اور اصول کی بات فرمائی گئی کہ صبر کرو اور امیر سے الہدہ مت ہو جاؤ اس لیے کہ امیر کے ظلم سے اگر تمہیں دس فیصدی نقصان پہنچے گا تو تمہارے الہدہ ہونے سے امت کا دس فیصدی نہیں بلکہ ہزار فیصدی نقصان ہوگا جس کی تلافی مشکل ہیں اللہ تعالیٰ کرونا کی وبا سے دنیا بھر کے انسانوں کی حفاظت فرمائے اور سب کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی